رحمت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس کی شفاعت پر اللہ جس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں لیکن میں قانون بتا رہا ہوں کہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے نماز نہیں پڑھ رہا اللہ آپ پہ بشکس روزہ نہیں رکھ رہا اللہ آپ پہ بشکس سو دکھا رہا ہے اللہ آپ پہ بشکس سو بھائیو اس اندھیرے سے نکلو اس اندھیرے سے نکلو جنازہ پڑھا گیا صحیب رومی نے جنازہ پڑھایا دروازے پہ رکھا گیا دستق ہوئی ابن عمر نے دستق دی کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ آ چکا ہے اجازت ہو تو اندر لائے جائے تو امہ عیشہ نے فرمایا مرحباں بے عمر عمر کے لئے در کھلا ہے اور چادر لپیٹ کے باہر نکل گئیں اور لوگ اندر اترے اندر قبر کھودنے لگے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں روان تھے اور وہ فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تو اسی جگہ آئے گا تیرے سوا اس جگہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا کہ میں نے اتنی دفعہ اپنے نبی سے سنا کہ میں گن نہیں سکتا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر آئے میں ابو بکر اور عمر اندر آئے میں ابو بکر اور عمر باہر گئے میں ابو بکر اور عمر بیٹھے میں ابو بکر اور عمر اٹھے تیرے نبی نے تیرا اپنے ساتھ اتنا نام لیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کے بعد تو یہاں آئے گا تیسرا نہیں آ سکتا اب وہاں چوتھا آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی وراست ملی جنت کی بادشاہ ملی میرے نبی کا اعلان لوگو ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے تلہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعد جنتی ہے عبد الرحمان جنتی ہے ابو بیدہ جنتی ہے اور سید بن زید جنتی ہے یہ کیوں رو رہے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے اللہ آپ پہ بشکے سین تمہیں علی کی سناؤں کون علی جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا اور یوں اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا صرف جنت نہیں جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا یہ علی بن ابی طالب رات کو روزانہ کی فہ ایک دن نہیں وہ سن دے پہ ہو ہک دن دی فریاد نہیں ہے ضرار بن زمرہ کنانی حضرت علی کے دو شاگرد مشہور ہیں ایک کمیل اور ایک ضرار بن زمرہ کنانی تو ضرار بن زمرہ کنانی آپ کی تعریف فرما رہے ہیں آپ کی شہادت کے بعد آپ کی شہادت کے بعد کسی نے کہا علی کیسے تھے علی کیسے تھے تو وہ وہ جواب دے رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں یستوحشو بالدنیا وظہرتہا ویستسن باللیل وظلمتہی علی دنیا کی رونکوں سے بیزار تھا اور رات کے اندھیروں سے پیار کرتا تھا وَلَقَدْ رَعَيْتْ فِي بَعْزِ مَوَاقِفِهِ میں نے کئی دفعہ دیکھا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کب وَقَدْ أَرْخَلْ لَيْلُ السُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُمُهُ جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور تارے سو چکے ہوتے تھے اور ایک آدمی کوفے میں مسلح پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے داڑی کو پکڑا ہوتا تھا قَابِذًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلَ تَمَلْمَلَ السَّلِيمُ وہ تڑپتا تھا جیسے سام کا ڈسا تڑپے وَيَبْكِ بُقَاءَ الْحَزِينُ وہ روتا تھا جیسے غموں کا مارا روئے پھر کہتا تھا ربنا ربنا ہی میرے رب ہی میرے رب پھر دنیا سے کہتا الیت غرر تھی الیت شوق تھی اری دنیا میرے دھوکے میں نہ آن مجھے دھوکہ نہ دے ہی ہاتھ ہی ہاتھ غرر غیری قَدْ بَتَتُّكِ فَلَا دور ہو جا دفع ہو جا میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں عمرو کے قصیر مجلسوں کے حقیر خطروں کے یسیر عمر تیری تھوڑی مجلس تیری حقیر خوشیاں تیری تھوڑی غم تیرے تھوڑے یہ آخری جملہ سنانا چاہتا تھا سارا سنا دیا یہ آخری جملہ ایک ہائے ہوتی پھر کہتے مِن قِلَّةِ الزَّاد وَبُعدِ السَّفَر وَوَخْشَتِ الطَّرِيقِ ہائے میرے رب ہائے میرے رب میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا اس کے پاس عمل تھوڑا ہے تھوڑے عمل والا یہاں آ سکتا ہے نبی کے گھر کے سامنے گھر اے میرے رب میرا عمل تھوڑا ہے میرا سفر لمبا ہے مجھے اکیلے جانا ہے اللہ میرے اوپر رحم کرنا وہ تیروں پر رحم تو ہو چکا ہے تیرا نبی تجھے بتا چکا ہے کہ تیرا گھر نبی کے گھر کے سامنے تیری بیوی جنت کی عورتوں کی سردار تیرے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار تم ہی آکھا اللہ آپ پہ بشکے سین آپ پہ ڈٹھی ویسین اس دھوکے سے نکلو بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا آسرہ ہیں وہ کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی لیکن میرا رب قرآن میں خبر دے رہا ہے تمہارا نبی کہے گا اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے رب یہ میری امت ہے یہ یہ جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا میرے قرآن نے کہا تا سود حرام ہے انہوں نے بینک کھڑے کیے میرے قرآن نے کہا تا زنا حرام ہے انہوں نے اڈے چلا دیئے میرے قرآن نے کہا تا شراب حرام ہے یہ شراب کے ٹھکے دار بن گئے میرے قرآن نے کہا تا ظلم حرام ہے یہ ظلم کے انہوں نے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے میرے رب نے سات سو دفعہ قرآن میں نماز کو برقا تھا انہوں نے کہا اللہ آپ کے بشکے سین گوڑے گٹے نہیں بننے دانجے نہیں پڑھی جاندی اکھ نہیں کھل دی دکان نہیں چھڑ سکنے آئیں کم نہیں چھڑ سکنے آئیں اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میرے قرآن نے کہا تا روزے رکھو انہوں نے کہا تا بھوکھ نہیں سائے سکنے آئیں ترین نہیں سائے سکنے آئیں نئی بھوکھا رہا جاندہ نئی تسہ رہا جاندہ اِنَّا اِنَّ قَوْمِن اِنَّ قَوْمِن یہ یہ یا اللہ یہ یہ سحقا 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 انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ میرے نبی نہ کہہ رہا ہو انہیں دور لے جاؤ میرے نبی کا ایک آنسو میرے رب کی رحمت کے دریاں نہیں سمندر نہیں پتنے کیا کچھ حل چل مچا دیتا ہے لیکن میرے بھائیو قانون بھی تو ہے قانون بھی تو ہے قانون بھی تو ہے نظام بھی تو ہے شمر کی تلوار آل رسول کے خون میں آلود ہو رہیو اور پھر وہ بھی کہے مجھے نبی کی شفاعت ہے میرا نبی مجھے چھڑا لے گا بھائیو بھائیو میں درد سے کہہ رہا ہوں میں اسی معاشرے میں رہنے والا آدمی ہوں یہ باتیں میں سنتا ہوں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھتا وہ ایسے پردوں میں لپتی ہوئی ہے قدم بھی سنبھل کے رکھتی ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے ایک کپڑے اتار کر ناش رہی ہے اور کہہ رہی اللہ آپ پہ بشکے سین شاباز کل اندر پہ دھمار چلوں کی میری بخشش ہو جائے گی کیا جنت اتنی سستی ہے کیا جنت اتنی سستی ہے کیا میرے رب کا تعلق اتنا سستا ہے کیا میرے نبی کی رضا اتنی سستی ہے بدل دو تاریخ قرآن تاریخ رسول بدل دو میرے رب کی جنت کو آگ لگا دو میرے رب کی دوزک کو بجھا دو یا مرنے سے انکار کر دو یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ یا موت پر اٹھنے سے انکار کر دو یا اللہ کے سامنے اکڑ جاؤ میں نہیں دیندہ حساب یا یہ طرز زندگی بدلو جو عارف والا کے بازار میں ہے دفتر میں ہے گھر میں ہے جوانوں میں ہے بوڑوں میں ہے مردوں میں ہے عورتوں میں ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے اگر تمہارا نبی تمہارے لئے درد مند ہے تو اس کے آگے جھکنے کی بجائے اکڑنا کتہ نے کتے نے میرے گھر کی روٹی کھائی اور اس نے میرے آگے سر جھکا دیا ابھی دو دن پہلے میرے بھانجا وہ اس کے پاس ہیں یہ یہ شکاری کتے تو وہ شکاری نہیں یہ وہ خرگوش کو ڈھونڈنے والے کتے وہ تو میں نے دیکھا اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں چھڑی اور وہ کتے کو مارے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے اور وہ کتہ اس کہہ گئے یوں سر جھکا کے ٹون ٹون کر رہا ہے اوچتا بھی نہیں مار کھاتا جا رہا ہے بھاگ اتنا سا بچہ اس کو یوں یوں ایک دانت مار دے تو اس بچے کا بھاگ بھاگ بھاگ